ایک مسئلہ بڑا اہم یہ ہے قضا نمازوں کا جو تذکرہ اس سے پہلے ہو رہا تھا ایک شخص سے شیطان اس پر حاوی تھا غالب تھا ایک عرصے دراز تک اسلام سے دور تھا نماز نہیں پڑھتا رہا روضہ نہیں رکھتا رہا بے دینی کی راہ پر تھا سالوں ایسے گدر گئے ہو سکتا ہے دس بیس پچیس پچاس سال گدر گئے شیطان غالب رہا لیکن اللہ تعالیٰ کا دردل میں پیدا ہوا آخری عمر میں یا کچھ عرصے کے بعد کسی کے سمجھانے پر کسی کے بات سننے پر یا کسی کا انجام دیکھنے کے بعد اس کو عبرت و نصیحت حاصل ہوئی اور اب نماز کی پابندی کرنے لگا شریعت کا پابند ہو گیا شریعت کا پابند ہوا اور نماز کی پابندی کرنے لگا چھوٹے ہی نمازوں پر افسوس کرتا ہے اپنی کوتاہیوں پر لوتا ہے جو لیاتا ہے توبہ استفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے معافی ماتا رہتا ہے ایسا انسان جب نماز شروع کر دیا تو کیا پچھلی زندگی میں جو نمازیں نہیں پڑھی ہیں اس کی قضاء ہوگی یا کی نہیں جس کو قضاء عمری کہا جاتا ہے یعنی عمر کی زندگی کی چھوٹی ہی ساری نماز کی قضاء یہ ہے قضاء عمری آیا اس کی بھی قضاء ضروری ہے قضاء کرنا چاہیے کی قضاء ضروری نہیں ہے سب توبہ استقفار کافی ہے تو اس سلسلے میں جمہور اہل علم کا خیال یہی ہے اس نے جو قصدن گمراہی اور ضلالت کی وجہ سے قصدن نماز شروعی ہے سالوں اس کی قضاء عمری کوئی نہیں اس کے لئے صدقے دل سے توبہ ہے اور اب نماز کی پابندی کرنا ہے پچھلے جو چیزیں گدری ہوئیں گدر گئیں ہیں اس کی کوئی قضاء عمری نہیں اور یہی قول راجے ہیں اس کی دو عجی ہیں یعنیوں کہیں قضاء عمری کا کوئی تصور نہیں اس کی دو عجی ہے نمبر ایک لوگ کہتے ہیں بھائی اس کے ذمہ ہیں اس کے ذمہ ہیں ٹھیک اس کی ذمہ ہے تو سب سے پہلی چیز تو سمجھیں کہ کسی چیز کو پر فتوہ دینے کے لئے یا کسی چیز کو ضروری قرار دینے کے لئے دلائل ہونا چاہیے کتاب و سنت کے دلائل ہو کہ واقعی اگر کسی نے ایسا کیا تو اس کو ایسا کرنا پڑے گا اگر ایسا نہیں ہے تو اپنی مردی سے فتوہ نہ دیا جائے ایک وجہ یہ بڑی وجہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں یہ تو کوئی مالی حق ہے نہیں کہ ہم نے کسی کا مال حرق پر کیا اس کا مال یہ اللہ کا ہے اللہ ہم مہربان ہے اللہ رب العالمین یہاں آیا اے نبی ان سے کہیں ہمارے ان بندوں جنہوں نے بے شمار گناہ اپنی زندگی میں کر ڈالا ہے اپنے آپ پر بڑا ظلم کیا ہے ان سے کہہ دیں کہ صدقی دل سے توبہ کر لو اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرنے گے انہوالگفور الرحیم اللہ بڑی مغفرت کرنے والا بڑا مہربان ہے ایک وجہ کیلئے نمبر دو اب یہاں ایک اشکال آتا ہے بھئی زندگی میں اتنی نمازیں شوڑی اس نماز کو اس کرزہ ہے نا اے سوال اٹھتا ہے تو بات اصل ہے کہ آپ اس کو کردہ کردہ کرے ہیں لیکن اللہ کے نبی نے ایک بڑا عجیف سفیارہ حل بتایا ہے وہ کیا مشہور حدیث آپ نے شاتنا ہے جب قیامت کے دن بندے کے حساب کتاب لے جائے اول ما یحاسب بھیل اب دو جوم القیامت اثرہ سر سے پہلا حساب نماز کا ہوگا اگر نماز بندہ کامیاب ہے تو باقی سارے آمال میں کامیاب ہوتا جائے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے اس کی نماز کی حفاظ کا حساب کرو جب نماز کا حساب کیا تو نماز میں فید ہو گیا جتنی نماز کی ضرورت تھی اتنی نمازیں اس کے پاس نہیں ہیں زندگی میں کتنی نمازیں پڑھنی تو تو نہیں پڑھا فرشتہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ نام آمال اس بندے نے یہ بندہ نماز میں کامیاب نہیں ہو سکتا یہ فیل ہو رہا ہے جتنی نماز زندگی میں مطلوب ہیں حساب سے اتنی نمازیں اس کے پاس نہیں ہیں اللہ فرمائے گے اچھا اتنی نمازیں اس کے پاس نہیں ہیں نہیں اللہ فرمائے گے اچھا جاؤ تم نے فرائض کا حساب لیا نمافل ہیں سنتیں ہیں مستحبات ہیں اللہ نے ہم نہیں فراج کہا اللہ فرمائیں گے فرشتوں کو اچھا اس کا حساب یہاں رہا دو اُلْغُرُوحَ الْعَبْدِ دیکھو میرے بندے نے نفلیں پڑھی ہیں سنتیں پڑھی ہیں نفلی نمازیں سنت نمازیں ہیں کی نہیں بندے دیکھیں اللہ تعالیٰ اس نے تحجید بھی پڑھا ہے سنت معاقلہ بھی پڑھا ہے نفلی نمازیں پڑھی ہے بہت سارے نفلی نمازیں ہیں تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دیکھو میرے بندے کے جو نوافل ہیں اور جو سنتیں ہیں ان کو فرض کا درجہ دے کر کے ہمارے بندے کو نماز میں کامیاب پھر دو اس لیے اس حدیث کے روشنے میں اہل علم کہتے ہیں اگر کوئی انسان زندگی کے ایک زمانہ ایسا بھی گدرا کہ جسم و نماز نہیں پڑھتا تھا اب نمازی ہو گیا تو نمازوں میں جو خامی کوتاہی اور کمی ہوگی اس حدیث نے بتایا کہ نوافل کے دریئے اس لیے اہل علم کہتے ہیں اسے چاہے کہ نوافل کا حتمام زیادہ زیادہ کرے نفلی نماز پڑھے تحجد پڑھے سنت ہے کیا تحیط المسجد پڑھتا رہے تحیط الودو پڑھتا رہے جہاں بھی موقع ملے نفل نماز پڑھتا رہے انہی نوافل کے دریئے اللہ تعالیٰ فرائض کی تکمیل کر کے اس کو کامیاب کر دیتے ہیں تو دوستو اس لیے میں سمجھتا ہوں لوگوں نے ایجاد تو کر لیا قضائع عمری لیکن اب آپ بتائیے سوال آپ سے پوچھتے ہیں ایک آدمی بڑھا پہ میں چلو سات سال میں توبہ اس کو نصیب ہوئی صد کے دل سے توبہ کر لیا روتا ہے اپنی نماز پر اپنی روضے پر اپنی کوتاہیوں پر اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے فکر کرتا ہے کہ کتنے سال میں انہیں نماز چھوڑی اتنا بڑا گناہ کیا اللہ سنو فرمایا سب سے بڑی توبہ یہ ہے کہ بندے کو اپنی گناہ کا حساس ہو جائے اور شرمندہ ہو جائے کہ میں نے رفقی نافرمانی کی اب بہرحال اب اگر اسے کہ دیا جائے بابا آپ ساتھ سال کی عمر ہو گئی آپ نماز پڑھ رہے ہیں آپ چالیس سال نماز چھوڑے ہیں اللہ اکبر چلو چالیس نہیں بروجت کو لے لو چلو کہہ دو کہ ہاں پندرہ سال بچپنے کے نکال دیں تم کتنی نماز آپ نے چھوڑی ہے اللہ اکبر کتنی نمازیں ہو گئی اب کہا گیا تم نے اتنی نماز چھوڑی ہے اب کیسے عطا کروں تو کہاں جائے گئے کہتے ہیں کہ بہت سا کرو نا ہر روز حساب لگاتے ہیں اگر روزانہ دو نماز پڑھتے ہیں حساب لگاتے ہیں اگر تم زہر پڑھو گے تو تین مرتبہ زہر کی نماز پڑھ لوگے تو وہ رب پورا حساب پورا ہو جائے گا اب وہ بشارہ تین مرتبہ زہر کی نماز پڑھتا ہے تین مرتبہ اثر کی نماز پڑھتا ہے تین مرتبہ مغرب کی نماز پڑھتا ہے چاہے پہی قضائع عمری کر رہے ہیں یہ تکلیف مالا یوتاق ہے انسان تین مرتبہ کوئی مغرب کی نماز نہیں پڑھے گا روزانہ نہیں پڑھتا جب یہ مشکل نظر آیا تو لوگ نے کہا اس کا ایک حل اور ہے ایک حل اور ہے وہ کیا ہے ایک نماز کا اتنا کفارہ بنتا پتہ نہیں کس نے متیر کر دیا کفارہ ایک نماز کا پانچ کلو کفارہ ہے اب چوبیس گھنٹے میں پانچ مرتبہ فرض اتنی سنتیں چھوڑا ہے اب حساب لگاؤ پانچ کلو کی حساب سے کفارہ بن گیا پچیس کلو رو دانہ کا اب پچاس سال کا جب حساب لگاتا ہے تو نا نا جو رکھا پھر بھائی پڑھا تو ملاؤں نے پھر کہا اچھا اس کا ایک حل اور ہے وہ حل کیا اس قات کا چوبیس گھنٹے کا کتنا ہو بنتا ہے چوبیس گھنٹے اتنا بنتا ہے اب اس چوبیس گھنٹے کو اتنا بار بار بکشو ہم نے اس کو اپنے دادا کے لیے اچھا اتنے ہم اپنے دوست کے دادا کے وہی بکشت یہاں تک اتنا راؤنڈ لگاؤ کہ پورا ہو جائے اور راؤنڈ پورا ہونا چاہیے وہ ملاؤں کے پاس آخر میں سب پاکن میں رکھو لے کے چلا گئے اب یہ بھی بھاری پڑھنے لگا لیکن قضاء عمری کرنی ہے سیدھی سادھی بات جب چھوڑ کر کے انسان گلت چیدوں میں جائے گا جو طاقت سے باہر ہے وہ چید اپنائے گا تو مصیبت آدھی انسان بھاگنا شروع کرتا ہے آخر میں یہ بھی بھاری پڑھا تو کہنے کہ بھائی اس کا ایک انداز آور ہے وہ کیا ہے رمضان خیر و برکت کا مہینہ ہے رمضان ایک نیکی کرتا ہے تو ستر نیکی کے ساتھ ملتا ہے وہ بھی جھونٹی حدیث ہے وہ بھی صحیح حدیث نہیں ستر نیکی واری بھی حدیث صحیح نہیں ہے پہرحال ستر رمضان کے مہینے میں اور آخری جمعہ جو ہے رمضان کا آخری جمعہ وہ بڑے مقدس ہے رمضان مقدس جمعہ مقدس مسجد مقدس جگہ اب وہاں ایک ترتیب نکالی گئی کہ اگر کوئی انسان مسجد میں آ جائے اور نماز جمعہ سے پہلے بارہ رکعات پڑھے اور ہر رکعات میں صورت الفاتحہ بارہ مرتبہ کل ہو اللہ وحد پڑھے اور اس طرح سے اگر وہ بارہ رکعات پڑھ لے گا تو زندگی میں جتنی نمازیں شوٹی ہوئے سب کی قضائے عمری ہو جائے گی یہ چلتے 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 یہاں تک بات پہنچی یہ سارے پاپڑ اس لئے بیلنے پڑھے ہیں آپ نے کتاب سنت کو چھوڑ دیا سیدھے سادھی باتیں آپ نے چھوڑ دی اس لئے اتنی ساری مشکلات آ رہی ہیں اور آگے اور پتہ ہی کتنی مشکلات آئیں گی اگر آپ سیدھے سادھی مسئلہ سمجھ لیں کہ انسان سدھے دل سے توبہ کر لیا اور اب نماز کی پابندی کرنے لگا تو نماز میں جو قوتاہی فرائد میں ہوتی ہے اللہ صلی اللہ نے فرمایا نوافل کے ذریعے اس کی تکمیر ہوتی ہے جتنی نفلی نمازیں پڑھ سکتا ہے اپنی اتنی نمازیں پڑھیں نوافل کا ہتمام کریں سنت معقدہ کا دہدرگودار بن جائے جب بھی موقع ملے اس نفلی نماز اللہ تعالیٰ نے مشروع کرنا دیا ہے جتنی نفلی نماز عجل سواب کے لئے پڑھے گا یہی ساری نفلی نمازیں فرائض کو مکمل کرنے کا ذریعہ بنیس سب کے آسان اور بہتین طریقہ ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کمر کی تحفیقے سے فرمائے اقول قولی حادہ واسطفر اللہ من کل نمی واتو